بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج یعنی کل پارٹ فور ہوا تھا آج پارٹ فائیو کے ساتھ حاضر ہے پارٹ فائیو سے کیا مراد ہے یعنی پارٹ فائیو یا فیفت پارٹ آف نیریشن کے ساتھ حاضر ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے یعنی سب سے پہلے لیکچر میں بیسک انٹرودکشن آف نیریشن جو ہے سنا تھا پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے بیسک رولز آف نیریشن پڑھے تھے پھر اس کے بعد ہم نے یعنی سینٹنس کی یا پرپس بیس ٹائپس آف سینٹنس بیس پہ سب سے پہلے یعنی نیریشن آف انٹرودکشن سینٹنس پڑھے تھے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یعنی پہلے ہم نے اسرٹیو یا ڈیکلیریٹیو پڑھے تھے پھر انٹرودکشن پڑھ لیے اور آج جو ہے یعنی اس کی پارٹ فائیو ہے یعنی جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس نالج سے مستفید ہو سکے تو آج کا ٹاپک اس نیریشن کے یعنی فیفت پارٹ ہے یا پانچوا پورشن ہے یا پارٹ فائیو ہے تو اس کا نام پھر کیا ہے یعنی نیریشن آف ایمپیریٹیو سینٹنسز اگر یہ جو ہے یعنی یہ ایمپیریٹیو سینٹنسز جو ہوتے ہیں یعنی تھوڑا ڈیفیکلٹ تو ہے یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کو ایسے ایمبیگوز بنانے کی کوشش کی ہے اور ایسے غیر مو یعنی ایسے مو بہم حالت میں شو کیا ہے اس چیز کو لیکن ہم انشاء اللہ العزیز جس کنسیمٹ اور جس یونیک سٹائل کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے آپ لوگ کو یعنی آپ لوگ کے لئے کارامدہ اور سود مند ہوگا تو آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کے ٹاپک میں جانے سے پہلے جائے کہ سکرین پہ آپ لوگ یعنی کئی ٹائپس آف سینٹنسز جو یعنی پرپس بیس سینٹنسز تھے ایک میننگ بیس ٹائپس تھے ایک پرپس بیس ٹائپس تھے اس میں جو ہے تارڈ نمبر پہ ایمپیرٹیو سینٹنسز تھے یعنی ایمپیرٹیو سینٹنسز کی آج ہم نیریشن پڑھیں گے یعنی آج کا جو ٹاپک ہوگا نیریشن آف ایمپیرٹیو سینٹنسز ہوگا اور یہ جو سینٹنسز کی بناوٹ ہے سٹرکچر ہے سینٹیکس ہے یا اس کا ایس ویو آرڈر ہے یا اس کی پہچان اردو انگریش اور بہت کچھ کنسیپٹ جو ہے آپ لوگ لیکچر نمبر چوبیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کا جو ہے یعنی آلریڈی کہی دفعہ ڈسکرپشن یعنی لنک میں یا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے چکا ہوں تو یہاں پہ یعنی نیریشن آف ایمپیرٹیو سینٹنسز پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ کیا کر لیں یعنی کنسیپٹ آف ایمپیرٹیو سینٹنسز جن پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ فکریں ہوتے ہیں جن میں حکم درخواست نصیت یا کسی بات سے منع کرنا پایا جائے یعنی اس فکروں میں ایمپیرٹیو سے مراد عموما ہم یعنی حکمیاں فکریں لیتے ہیں لیکن حکم کے اندر درخواست بھی ہو سکتی ہے اور حکم کے اندر نصیت بھی ہو سکتی ہے اور حکم کے اندر جو ہے پازیٹیو سینٹنس بھی ہو سکتا ہے اور حکم کے اندر نیگٹیو سینس بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں جو ہے کسی بات سے منع بھی شامل ہو سکتا ہے تو ایمپیریٹیو سینٹنسز کی یہاں پہ جیسا کہ آپ لو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ چار باتیں شامل ہوگی حکم درخواست یا نصیت اور پھر علیدہ لکھا ہوا ہے یا کسی بات سے منع کرنا پایا جائے ایسے فکروں کو فکریں جو ہے مضبط میں ورب کی پہلی فارم سے یعنی جب اس کو پازیٹیو سینس میں لکھا جائے تو ورب کی پہلی فارم سے اور نفی میں ڈو نٹ سے شروع ہوتے ہیں تجویز یا اجازت کے معنوں میں یہ فکریں لیٹ سے شروع ہوتے ہیں اب یہ چیزیں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے لیکن صرف اور صرف آپ لوگوں کو یعنی ریکالنگ کرنے کے لیے دوبارہ ریکالیکشن کرنے کے لیے تاکہ آپ کی میموری جو ہے دوبارہ جو ہے ری ٹویٹ ہو جائے اور ری فریش ہو جائے تاکہ اس میں وہی چیز دوبارہ آج ہے اور پھر اسی کے مطابق ہم نیریشن کا طریقہ کار اپنائیں گے تو اسی سکرین پر جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا یعنی ایمپیریٹیو سینٹینسز بیسکلی حکمیہ یا حکم یا نصیت یا جو ہے درخواست یا کسی بات سے منع کرنے والے فکریں ہوتے ہیں اور یہ مضبط سینس میں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ورب کی پہلی فارم سے شروع ہوتے ہیں اور نفی سینس میں اس کے اندر دو ناٹ استعمال ہوتا ہے یعنی دو ناٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان فکروں کے اندر کوئی تجویز یعنی سجیشن پیش کی گئی ہے یا پرمیشن سے کی گئی ہے یا پرمیشن یا اجازت کے معنوں میں ہے تو ان فکروں کے شروع میں لیٹ جو ہے یعنی لیٹ سے یہ فکریں شروع ہوتے ہیں یعنی اس کا آغاز جو ہے یا اس کی سٹارٹ جو ہے پھر لیٹ سے شروع ہوتی ہے اب یعنی نیکسٹ کانسپٹ کیا ہے یعنی یہ تو صرف اس کی یعنی ایمپیریٹیو سینٹنسز کی ان اردو کانسپٹ تھا اب جو ہے ہاو ٹو میک نیریشن آف ایمپیریٹیو سینٹنسز جو ہے ان اردو کہ کیسے ایمپیریٹیو سینٹنسز کو ہم نیریشن میں کیسے تبدیل کریں گے یا انڈاریک سپیچ میں اس کو کیسے تبدیل کیا جائے گا یہ طریقہ کار جیسا کہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تین بڑے بڑے طریقے ہیں یا تین مین جز ہے تو پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں یہ روز ریگولیشن سمجھیں اس طرح میتیمیٹیکس میں آپ فارمولا یاد کر لیتے ہیں فارمولا دیکھ لیتے ہیں روز کو زین میں بٹا لیتے ہیں اور پھر آنکے بند کر کے آپ اس ایکسرسائز سے پلک جبکنے میں نکل جاتے ہیں سیم پروسیجر یا اسی لنگویسٹک پارٹ کی بھی ہے اسی نیریشن پارٹ کی بھی ہے اور اس سینٹ ایکسپارٹ کی بھی ہے تاکہ آپ لوگ روز کو زہن میں پہلے لیں تو یہاں پہ ہاؤ ٹو میک یعنی نیریشن آف ایمپیریٹیو سینٹینسز یعنی ان اردو اس کا کیا کنسپٹ ہے انگریش میں علیدہ سمجھاؤں گا پہلے اردو کا طریقہ کارز یعنی زہن میں رکھیں اب نمبر وان کیا ہے یعنی سیٹ ٹو کو فکرے کے موٹ کے مطابق یا آرڈر یا ریکویسٹ یا ایڈوائز میں تبدیل کیا جائے گا یا اگر فکرے کے اندر جو ہے کوئی منع کرنے والی بات شامل ہے تو فاربیڈ وغیرہ میں تبدیل کیا جائے گا یعنی کس چیز کو نمبر وان رول سیٹ ٹو کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی انوارٹڈ کاما سے باہر والے جو ریپورٹنگ یعنی وارب ہوتا ہے جس کو سیٹ ٹو کہتے ہیں یعنی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو ہی سیٹ ہوگا یعنی پاس ٹینس ہوگا تو آگے تبدیل یہ آنگی تو یہاں پہ سیٹ ٹو کا جو ورڈ ہوگا فکرے کے اس موڈ یعنی اس کے طرز عمل یا اس کے موڈ سے مراد ہے اس کے سینس کے مطابق کہ وہ فکرے کا مفہوم کیا بن رہا ہے اگر اس کے اندر آرڈر ہے تو یہاں پہ سیٹ ٹو آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا اگر اس کے اندر ریکویسٹ ہے تو وہ ریکویسٹڈ میں تو انہی کنوارٹ ہو جائے گا اگر اس کے اندر نصیحت ہے تو ایڈوائز میں ہو جائے گا اگر اس کے اندر جو ہے منع کرنا شامل ہے تو فاربیڈ میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح نمبر دو میں یعنی اس کے اندر جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ابھی انہی آپ لوگ اس کی اوٹو کانسپٹ میں پڑ چکے ہیں کہ اس میں پازیٹیو فکرے بھی ہوتے ہیں نیگٹیو فکرے بھی ہوتے ہیں تو مضبط فکروں میں ورپ سے پہلے تو جبکہ نفی فکروں میں یعنی ناٹ ٹو استعمال ہوتا ہے مضبط فکروں میں ورپ سے پہلے تو یعنی جس طرح انفینیٹو اور انفینیٹو کلاس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا یا انفینیٹو جرنڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ بھی جو ہے آپ لوگ جو ہے وہی چیز دیکھ رہے ہوں گے یعنی مضبط فکروں میں یعنی ورپ سے پہلے جبکہ نفی فکرے میں یعنی کیا ہوگا ناٹ ٹو استعمال ہوتا ہے اب آخری جو ہے یعنی ترڈ نمبر پہ اگر لیٹ تجویز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اگر لیٹ تجویز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی تو انڈاریکٹ میں یعنی تو انڈاریکٹ نیریشن میں تبدیل کرتے وقت پروپوز یا سجسٹ استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر فکرہ لیٹ سے شروع ہے اور لیٹ جو ہے تجویز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو سیٹ ٹو وہاں پہ سجسٹ یا پروپوز میں یعنی یہاں پہ استعمال ہوگا اگر لیٹ اجازت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو ریکویسٹ لگایا کریں یعنی وہ سجسٹ اور پروپوز کی جگہ ریکویسٹ یوز کیا کریں ان دونوں صورتوں میں یعنی جیسا کہ اوپر امپیرٹیو سنٹینسز میں ہم نے ون کی ون کانسیپٹ دینے کی کوشش کی تھی اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اس میں ٹو کا استعمال ہوگا اور دیٹ کا استعمال نہیں ہوگا لیکن اگر لیٹ تجویز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو جس طرح سجسٹ میں استعمال ہوتا ہے یا لیٹ اجازت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو ریکویسٹ لگایا کریں یا سجسٹ لگایا کریں اور ان دونوں صورتوں میں کاماس کو ختم کر کے دیٹ کا استعمال ہوتا ہے اور اس لیٹ کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ شٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو یعنی یعنی ایمپیریٹیو سینٹینسز یا نریشن آف ایمپیریٹیو سینٹینسز ان اردو یہ اردو میں اس کا طریقہ اکار تھا اب آپ لوگ اس کو انگلیش میں بھی دیکھ لیں یعنی بعض لوگ کی اردو اتنی جو ہے یعنی سٹرانگ نہیں ہوتی بعض لوگ جو ہے انگلیش سکول یا انگلیش بینک راؤنڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لئے میں انگلیش میں بھی ان کے طریقہ اکار کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں یعنی دیکھ لیں یعنی کیسے یعنی کیسے اس کو انگلیش میں تبدیل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایمپیریٹیو سینٹینسز یعنی how and order ان کے اندر حکم ہوتا ہے request یا درخواست ہوتی ہے an advice یا نصیت ہوتی ہے or a suggestion یا تجویز ہوتی ہے to change them into indirect speech جب اس کو تبدیل کیا جاتا ہے indirect speech میں some specific verbs یعنی یہاں پہ کچھ خاص قسم کے verbs یعنی خاص قسم سے مراد ہے یعنی set to کو یا تو requested میں تبدیل کیا جاتا ہے یا order میں یا advise میں یا farbade میں یا suggested میں یعنی یہ کیا کر لیتا ہے replace کر لیتا ہے the verbs ان verbsوں کو یعنی کون سے verbs یا set یا set to کو یا told to جو reporting verbs کے طور پر استعمال ہو چکے ہوتے ہیں یہ تو ایک یعنی صرف دو باتیں ہو گئی تیسری انگلیش میں اس کا جو concept ہے narration بنانے کے لیے کن sentences کا imperative sentences کا اس میں the main verb of the reported class is changed into an infinitive form اب infinitive already ہم پڑ چکے ہیں اس پہ lecture بھی ہو چکے ہیں اور lecture upload بھی ہو چکے ہیں یعنی infinitive کیا ہوتا ہے جو gerund میں ہمومن ہم پڑ چکے تھے اور کافی concept میں نے دیا تھا اور gerund میں میں ایک نیک fourth form of verb بھی آپ لوگ کو بتایا تھا تو یہاں پر first form of verb کے آگے جو two لگایا جاتا ہے یعنی کسی بھی verb کی پہلی صورت کے سامنے جب two لگا دیا جاتا ہے تو یہ infinitive جرن بن جاتا ہے یا infinitive بن جاتا ہے یا infinitive یعنی صورت بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہی verb جو ہے change ہو جائے گا only the imperative sentences that start with the lets یا let us are changed differently جب وہ imperative sentences میں یعنی let's suggest کے معنی میں یا request کے معنی میں یعنی use ہو جائے گا یعنی اس کی فکر کی sense ہمیں یہ دو چیزیں دے گی تو تب جا کے یہی فکر مختلف انداز سے اس کے اندر تبدیلیہ کرنی پڑے گی اب آپ لوگ لینے ہم نے practical usage کا بھی احتمام کیا ہے یعنی اب چودہ concept جو ہے exercise based activity کونسی ہے یعنی to convert یا to make the narration of imperative sentences in English یہ exercise based activity table اسی وجہ سے رکھتا ہوں تاکہ جو rules regulation میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں کافی research کے بعد یہ research یعنی کافی یہ چیزیں collect کرنے کے بعد جب آپ لوگ کے پاس یہ rules regulation رکھتے ہیں تو اس rules regulation کو میں practical usage کے ساتھ کیونکہ ہمارے channel کی خاصیت یہ ہے کہ ہم pragmatic approach پہ بھی لیو رکھتے ہیں ہمارا faith ہمارا ایمان ہمارا یعنی trust ہے کہ ہم pragmatic approach یعنی pragmatism پہ practicality کے ساتھ ایک چیز کو آپ لوگ exercise based activity آپ لوگ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ لوگ کا concept clarify ہو اور memorization سے آپ لوگ یعنی اشتناب کیا کریں اب چوتھا concept exercise based activity table number one ہے اور یہ کس چیز کے بارے میں ہے یعنی اسی یعنی how to make the narration of imperative sentences اور ایک sentence اسی ایروز کے مطابق ہم لیں گے جیسا کہ سکرین پہ یعنی sentence number one دیکھ رہے ہیں he آئرن سے مراد ہے اس لی کر نا تو یہ پہ اس فکرے کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک تو اس کے اندر set two کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک order ہے اور set two کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ past tense ہے تو وہ ہی اس side والا reported word بھی past tense میں تبدیل کیا جائے گا ایک بات انہی a b اس کے ساتھ ہی change ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ set two جو ہے یہ ہمیں حکم کا sense مل رہا ہے تو یہ order میں تبدیل ہو جائے گا اور اس طرح اس کے اندر order پائے جاتا ہے انہی تیسرے نمبر پہ آپ لوگ order بھی نوڈ کر لیں اور چوتھی change جو ہم نے کر نی ہے انہی فکر رنگ کے اندر مائی کوٹ لکھا ہوا ہے تو جیسا کہ ہم نے sun بٹ 123 فارمولہ بتایا تھا جیسا کہ sun بٹ 130 میں s اور one کا relation ہے کہ اگر نیچھے one سے مراد فرس پرسن پروناؤن استعمال ہو چکا ہو تو سبجک کی مطابق تبدیل ہوگا تو یہ iron my coat my جو ہے کیا ہے یعنی یہاں پہ first person pronoun ہے اور اس کا سبجک تو his میں convert ہو جائے گا اور اسی طرح یہاں پہ that کا استعمال روس کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ یہاں پیچوں کے order دیا گیا ہے تو order set to جو ہے order میں تبدیل ہو جائے گا اور that کی جگہ to استعمال کیا جائے گا تو اب ان تمام changes جو میں نے بتا دیا آپ لوگ pen register لے لے ایک ایک چیز نوٹ کیا کرے اور اس کی practice makes a man perfect تو آپ کو جو practice جو سنٹینس انہی تبدیلیوں پانچ تبدیلیاں جو میں نے بتائی ہیں اس تبدیلیوں کے بعد یہ کس طرح ہو جائے گا جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سرونٹ اس نے اپنے سرونٹ کو حکم دیا اب یہاں پہ سیٹ جو آرڈر میں تبدیل ہو گیا اس سرونٹ تو تھا یعنی نوکر وہ پہلے سے موجود تھا اور تو یعنی کا اضافہ ہم نے کیا کاما کو ختم کر کے اور یہاں پہ آئرن پہلے مائی کورٹ تھا یہ اس فرسٹ پرسن پروناؤن کی وجہ سے سن بٹا ایک سو تیس میں اس اور وان کی ریلیشن کی وجہ سے اور ہیز کہاں یعنی اس کے انوارٹیڈ کاما سے بائر ای کو جو سبجٹ کے طور پہ یوز ہو چکا تھا یہاں پہ یہ فکرہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اسی ہی ٹیبل میں فائیو نمبر والے یعنی سنٹینس کو آپ لوگ دیکھیں ہم ان فکروں کی تالاش میں رہتے ہیں تا کہ جو رولز ہم نے بتائے ہیں وہی رولز سارے ہم اپلائی کر کے اور پریکٹیکل یوزج کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے پیش کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ سنٹینس نمبر فائیو پہ دیکھ لیں یعنی وہ کہتے ہیں اس نے کہا تھا یعنی آؤ جو ہے یعنی وار کیلئی یا پیدل کہہ رہا تھا تو یہ اسی طرح ہوگا یعنی set to them اب سپوس کرے set ہی استعمال ہو چکا ہے پاس ٹینس ہے تو پاس ٹینس کی وجہ سے باقی چینجز پھر ہوں گے اور باقی بھی پاس ٹینس میں یعنی وہ چینجز لائیں گے اسی طرح یہاں پہ لیٹ بھی استعمال ہو چکا ہے تو ہم پہلے روز میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر لیٹ جو ہے تجویز کے معنی میں استعمال ہو چکا ہے تو کیا ہوگا اگر سججیشن کے معنی میں استعمال لیں گے اگر لیٹ تجویز کے معنی استعمال ہوتا ہے تو ان داریکٹ میں تبدیل کرتے وقت اگر لیٹ اجازت کے معنی میں استعمال ہو جائے تو ریکویسٹ لگائے گر ان دونوں صورتوں میں کاماس کو ختم کر کہ اور پروناؤن کے بعد شوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب یعنی جیسا کے فکرے کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس فکرے میں کیا کیا تبدیل ہم نے کرنی ہوگی یعنی ہی ہاں یہاں پہ لیٹ جو ہے فار سجیشن استعمال ہو ہے تو سیڈ جو ہے یعنی کس چیز میں تبدیل ہو جائے گا یعنی سجیسٹیڈ میں تبدیل ہو جائے گا یعنی ہم یعنی یہاں پہ یہاں پہ لازمی استعمال کریں کیونکہ یہاں پہ سجیشن استعمال ہو چکا ہے پاسٹنس ہے تو باقی تبدیل اس پاسٹنس کے مطابق ہوگی تو اب اس فکرے کی نویت پھر چینج کر کے کیا بن جائے گی یعنی وہ تو ہم نے یہ کہتا ہی سیڈ لیٹ اس گو فار وار یعنی یہ جو ہم نے فکرہ آپ لوگ کے سامنے رکھ لیا اب اس فکرے کو آپ لوگ دیکھ لیں اب ہی سیجیسٹڈ میں سیڈ جو ہے وہ سیجیسٹڈ میں تبدیل ہو گیا اور دیٹ کا اضافہ ہم نے کیا اس سیجیسٹن کی وجہ سے اور دی کہاں سے آگیا یعنی ان کی وجہ سے وہ دی آگیا اور شوٹ کا استعمال وہ کہہ رہتے کہ اضافہ کریں گے سیجیسٹن یعنی وہی باقی فکرہ تھا یا ریسٹ آف دی سیجیسٹ تھا تو یہ چند چینجز جو ہو گئے اس کے بعد ایک نیگیٹیو سیجیسٹن بھی ہم آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ایک دوسرا ٹیبل بنایا ہوا ہے آپ لوگ دیں ایکسرسائز بیس ایکٹیویٹی ٹیبل نمبر ٹو میں بھی یعنی اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ فکرہ یعنی سینٹن نمبر فورٹین ہے شی سیڈ ڈو ناٹ میک آنوائس یعنی اس نے کیا کیا ان کو منع کیا کہ آپ لوگ شور نہ کیا کریں تو یہ نیگیٹیو سینس والا فکرے میں ہم آرڈر کی بجائے فوربیڈ استعمال کریں گے فوربیڈ جو ہے منع کرنا اور اسی طرح دیٹ جو ہے ٹو میں کنوارٹ ہو جائے گا سیڈ جو ہے فوربیڈ میں کنوارٹ ہو جائے گا اور جہاں یہاں پہ ایک اور کنسیکٹ بھی نوٹ کر لیں جہاں فوربیڈ کا استعمال ہوتا ہے وہاں نوٹ دوبارہ استعمال نہیں ہوتا یعنی دو نوٹ کی بجائے فوربیڈ ایک دفعہ یوز ہو جائے تو وہ منفی کے فکروں میں یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی چینجز وہی چینجز ہوں گے جو سن بٹی سو تیس یا کنسرن ورن کے چینجز ہوں گے تو یہی فکرہ یہ کیسے ہو جائے گا یعنی تو میں سیڈ بھی آ جائے گا اور اس نے منع کیا تھا تو کا اضافہ ہم کریں یہاں پہ آپ لوگ فاربیٹ کے معنی میں نیگٹیو سینس دے رہے تو نارد دوبارہ یوز نہیں ہوا باقی چینجز اسی طرح ہی ہے تینکس فار واشنگ